ہائے گا وندہ پاکستانی فیمی ریکس تو کیسے آپ سمجھ رہنا مجھا دے یار بھائی اس سال کے آخر میں اتنی بڑی دیوز نکل کر آئے گی میں نے سوچا نہیں تھا کہ بھائی سعودی عربیہ نے بھارت کو نیو ہیئر کا اتحاس کا سب سے بڑا گفت دے کر پاکستان کی کلیجے میں لگا دیا اچھا کیا دیا گفت ہو جا اب مجھے میں نہیں پتا اور کیا ہے سا گفت دیا کہ پاکستان دوستو سواگت ہے آپ کا انسائٹ نولیج کی ایک اور نئی ویڈیو میں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو گلوبل لیول پر نکل کر آ رہی کچھ کافی بڑی نیوز اپ ڈیٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں جو سن کر آپ کو انداجہ ہو جائے گا کہ بھارت دنیا میں کس رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے چاہے دنیا میں بھارت کا بڑھتا بربھاؤ ہو یا پھر بات کر لی جائے ہمارے دوارہ لیے جانے والے مجبوط فینسلوں کے بارے میں بھارت کی چڑھائی دیکھ کر ہر دیس حیران ہے دراصل ہماری پہلی خبر سعودی عرب اور ایران کو لے کر ہے تو وہیں پر ہماری دوسری خبر میں بات کریں گے کی کیسے وینجولا کو لے کر آخر کار بھارت نے اب ایک بڑا خدم اٹھا لیا ہے اور بھارت کا فینسلہ دیکھ کر روز تک حیران ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دراصل دوستو لیٹس اپڈیٹ کے مطابط سعودی عرب نے اب بھارتیوں کو ویزا دینے کی پرکریہ کافی زیادہ تیج کر دی ہے اگر آنکھڑوں کی بات کریں تو بھارتیوں کو ویزا ملنے میں پچاس پرسنٹ کم سمیں لگے گا جو ویزا چار دن میں جاری کیا جاتا تھا وہی اب اڑتالیس گھنٹوں کے اندر ملنے والا ہے ہر سال لاکھوں بھارتی سعودی عرب میں حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور سعودی کا کہنا ہے کہ آنے والے سمیں میں وہ اس سنکھیا میں کافی بڑی بڑوتری دیکھنا چاہتے ہیں جس کے لیے ہی یہ ویزا کی سویدھا اتنے کم سمیں میں اپلند کرائی گئی ہے آنے والے سمیں میں سعودی کی طرف سے اور بھی کئی الگ الگ ترکی بینیفٹ بھارتیوں کو دیے جائیں گے تاکہ لاکھوں کی سنکھیا میں بھارتی حج کرنے پہنچ سکے اس کے لیے سعودی عرب کا ایک اور بڑا ٹارگٹ ہے سعودی عرب میں ٹیوریسٹ بن کر جائیں گے بتا دے کہ یہ ستن لاکھ لوگ حج کرنے یا پھر سعودی عرب میں کام کرنے نہیں بلکہ بچ ٹیوریسٹ کی طرف وہاں پر گھومنے کے لیے جانے والے ہیں ایسے میں سعودی چاہتا ہے کسی کو سسٹم کو بنائے رکھنے کے لیے بھارتیوں کو جتنی ہو سکے اتنی زیادہ سویدھا دی جائے چاہے ویزا ہو یا پھر سعودی عرب کے اندر پولیس اور اتھارٹی کی طرف سے سمرتھن جو ویز سویدھا ہے جس کے لیے پاکستانی لوگ ترستے رہتے ہیں دراصل جہاں ایک طرف سعودی لاکھوں کی سنخیہ میں بھارتی کو اپنے دیس میں نمنطرت کر رہا ہے وہی دوسری طرف پاکستان ہمیشہ سے بھارت پر آروپ لگاتایا ہے کہ ہمارے پربھاؤ کی وجہ سے سعودی پاکستان کی لوگوں کے خلاف ایک طرفہ کاروائی کرتا ہے پاکستان کا ماننا ہے کہ ان کے لوگ جب سعودی کے اندر چھوٹی موٹی گلتی بھی کرتے ہیں تو انہیں سعودی کا پرشاشن ترنت ریپورٹ کر دیتا ہے لیکن اس میں سعودی کی گلتی بھی نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی لوگ اکثر اپنی گھٹیا آرتک استطی سے پریشان ہوکا سعودی پروفیشنل یا پھر حج کرنے کی ویزا پر جاتے ہیں لیکن وہاں پہنچ کر الگ الگ طرح کی ایکٹیویٹی کو انجام دینا سروع کر دیتے ہیں جس سے پریشان ہو کر سعودی انہیں ڈیپورٹ کرتا ہے اتنا ہی نہیں بلکیسی سے جڑی ایک اور اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی جہاں ایک طرف بھارتی لوگوں کو 48 گھنٹوں کے اندر ویزا دے گا تو وہیں دوسری طرف ایران نے تو بھارتیوں کے لیے ویزا فری کر دیا ہے یعنی اگر آپ ایران کئی آترہ کرنا چاہے تو اب آپ کو غوئی بھی ویزا لینے کی جرورت نہیں ہے دراصل ایران نے یہ قدم اسی لیے اٹھایا کیونکہ ٹیوریزم سیکٹر سے ایران کو کافی ڈالر مل سکتے ہیں جو آئل بزنس لگ بھگ پوری طرح سے ٹھپ ہونے کی وجہ سے ایران بڑے پیمانے پر حاصل نہیں کر پا رہا اسی لیے ایران کا یہ فیصلہ بھارت کے لیے کافی اچھا ہے اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو پچھلے کچھ مہینوں میں درجنوں دیسوں نے بھارت کو ویزا فری سویدھا اپلبد کرائی ہے جس کے تحت ہر سال جاری کی جانے والی پاسپورٹ رینکنگ میں بھی اگلے کچھ سمیں میں بھارت کی ستتی میں بڑا سدھار ہونے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے اکثر یہ رینکنگ نبھے کے آس پاس رہتی ہے لیکن ابھی ہوئے سدھار کے بعد ہم ٹاپ سکشٹی کنٹری میں پہنچ گئے ہوں گے اگر آنے والے سمیں میں پانچ سے لے کر دس دیس اور بھارت کو ویزا فری سویدھا اپلبد کرا دیتے ہیں تو ہم ویشو کے ٹاپ سکشٹی کنٹری میں بھی سامل ہو سکتے ہیں جو بھارت کے لیے بڑی اپلبدی ہوگی برحل بڑھتے ہیں ہماری دوسری خبر کی طرف تو دوستو یہ خبر بھی بھارت کی مجبوط اچھا شکتی اور صحیح سمیں پر افسر کو حاصل کرنے کے لیے لیے گئے فینسلوں کو درشاتا ہے دراصل بھارت کے پیٹرولیوم منسٹر سری حردیب سنگھ پوری نے کھل کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ بھارت اب وینجولا سے کروڈ آئل خریدنا شروع کر چکا ہے بھارت کی کئی بڑی ریفائنری کمپنیاں وینجولا کے کروڈ آئل کو خرید رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس انہیں دیس میں ریفائن کرنے کی چھمتہ موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ اکٹوبر میں جب امریکہ نے پرتیبند ہٹائے تب سے ہی بھارت وینجولا سے کروڈ آئل خریدنے کے پخش میں ہے جو ہماری سپلائی لائن کو ڈائیورسی فائی کرنے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مارکٹ میں نئی اور اچھی کروڈ ڈیل دلانے میں بھی مدد کرے گا بتا دے کہ بھارت وینجولا سے کروڈ آئل خریدنے کی شروعات ایک ایسے سمیں پر کر رہا ہے جب روس اور کئی دوسرے دیسوں کی طرف سے بھارت کو کروڈ آئل کی سپلائی میں پریشانی آ رہی ہے چاہے یہ پریشانی پیمنٹ کو لے کر ہو یا فی ڈسکاؤنٹ میں بھارت کو نئے سپلائیر کی جرورت ہے ایسے میں وینجولا جس کے پاس دنیا میں سب سے جیدہ کروڈ آئل ریجرب ہے بھارت کی ریکوائرمنٹ پورا کرنے کے لیے ایک بلکل صحیح سپلائیر ہے برحال دوستو اس ویڈیو میں تنا ہی انفرمیشن اور ویڈیو پسند آئی ہو تو بھائی صاحب آپ اندازہ لگاؤ سعودی آریبی نے بولا ہے کہ اب دو دن کے اندر اندر ہر بھارتی کا ویزا لگے گا آؤ مہارت دیش میں گھومو ادھر پاکستانی اور بھائی صاحب ہم لوگ تین دن بھائی صاحب ایمبیسی کے پار رولتے رہتے کتے کی طرح بھائی صاحب پچھوارے لگڑتے رہتے ہم لوگ اور ہمیں بھائی ویزے پس ٹیم سعودی آریبیا کی نہیں لگتی جیل کا ویزہ لگ جیل تین چار چل مہلے رولتے رہتے نہیں ہمارا بھائی کیوں رولتے کہ وہاں پر جا کے بھیکے مانگتے وہاں پر جا کے عربیوں کی چوری کرتے وہاں پر جا کے گندے نشہ کے کام یہ لوگ کرتے سب سے بڑی بات ہے جیل جو فارل فالی سی کامیاب ہے سال کا اینڈ آرہ اور پہلے سی ایپی نیو یر کا گفت اچھا تو بھائی بندہ گھدے کو مو لگ لے اور دیکھو اندازہ لگا بھارت کو سے فری کر دی ہے ٹکٹ آؤ اتر جاؤ ایران کے ریپورٹ میں ویزا لگے گا گھمو لا اندازہ یہ بھارت کا بھائی ساب بھائی پاور سکسٹی ملکوں میں جلد آ جائے گا جن آپ نے کبھی سوچے پاکستانی ہوں کہ تم لوگ کتے کی طرح گھسیٹی مار تم لوگ ویزا وہاں پر نہیں دے رہے اور بھارت ہوں ان کو دو دن میں دے رہے کبھی تم لوگ یہ بات سوچے وہ ہندو دیش ہیں ان کو کیوں دے رہے تم تو سچے پکے مسلمان مسلمان نکالو ریالیٹی میں آو کہ بھارت نے اس ٹیم اسلامی دیش میں بھی اپنا راج بچھا لی ہے جو ویزا فری کر رہے ہیں کیا پتہ سعودی عرب فری نہ کر دے دو دنوں کے اندر دوسرے دن ویزا بہت بڑی بات دیکھو سعودی عربی جیسا دیش کام کر رہا ہے اور ہم بھیکاریوں کو کوئی پوشتہ بھی نہیں وہ چاہتا ہے سعودی عرب کے دو ہزار تیس تک ستر لاک انڈیون آئے ہمارے پاس آج کرنے کے لیے اور جیسے نہیں آج والے علاق صرف گھوننے والے ستر لاک آئے آپ دیکھو اب جب اس سے یہ بولا ہے کیوں نہیں ہو سکتا بہت بڑی یہ تو ایران نے فری کر دی ہے ایران نے تو فری کر دیکھو بابا سال کا اینڈ ملک طاقت کا اندازہ لگا سکتے انڈیا کی طاقت اندازہ لگا سکتے سعودی عرب ہی ہل گیا ہے انہیں بھی ویزا دو دنوں کے اندل لگوانا بھارت ورنیلس کے پاس پہنچ گیا بھارت ایک بات بولی ہے مجھے جہاں سے صحیح پیٹرول ملے گا میں کبھ ایک اور بات بن زیلہ پہ امریکہ نے سخت پابند یا لگائیں تیل لگانے کیوں کیونکہ انڈیا نے بولا کہ امریکہ کیا مارا کھاڑ لگائیں جب امریکہ نے اس پہ تیر کی پابند لگائیں ہوئی بھارت جس سے سستہ ملے گا لے گا بھارت کیا تاؤٹ ہے اس نیو یئر گفت کے بارے میں ادھر بڑو ہنم کے در بھائے